اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوستو آج ہم علم صرف کے بارے میں آغاز کر رہے ہیں کچھ لیکچرز کا یہ جو تلطیب ہوگی ہماری تین سیریز ہیں جس میں ابتدائی ایک اور دو گریجویلی اوپر کی طرف جاتے جائیں گے اس پوری درسیات میں ہم دارو سلام کی چھاپیوی کتاب ہے قوائد اس صرف کے نام سے اس کو فالو کریں گے عربی زبان کا ایک عدیب جو ہوتا ہے اس عدیب کے محلے تک پہنچنے کے لئے کم از کم کم از کم جو ہے وہ چودہ علوم ہیں جو اسے سیکھنے پڑتے ہیں جاننے پڑتے ہیں سمجھنے پڑتے ہیں ان علوم میں سب سے پہلا علم علم سرف ہے اور اسی کا تعرف آج آپ کی خدمت میں تو پیش کیا جا رہا ہے سب سے پہلی بات علم سرف کے بارے میں یہ سرف یا جسے ہم تصریف کہتے ہیں اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کا استلاحی معنی کیا ہے لغوی معنی یعنی کیا مطلب وہ جو ڈشنری ہے ڈشنری میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے یہ ہے لغوی معنی اور استلاحی معنی کا مطلب یہ ہے کہ اس علم سرف میں تصریف اور سرف سے کیا مراد ہے اہل فند کس چیز کو سرف کہتے ہیں بہرحال دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے تو لوگوی معنی کے اعتبار سے سرف کے لوگوی معنی پھیرنا ہے گھمانا ہے اور تبدیل کرنا ہے یعنی کیا مطلب آپ ایک چیز کو مثال کے طور پر آپ کے دائیں طرف رکھی ہے اس چیز کو اٹھا کر بائیں طرف رکھتے ہیں تو آپ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سرف کیا ہے یا جناب علی ایک چیز کو تبدیل کر دینا دوسری چیز سے مثال کے طور پر جناب علی آپ نے مٹی کا ایک گھروندہ بنایا تھا اسے آپ نے توڑ کر دوبارہ سے مٹی کا دھیر بنا لیا تو اب تبدیل کرنا یہ بھی سرف ہے اڑدو زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہیں کہیں جیسے ہمارے ہاں پر سونے کے بیوپاری کو جو سونا جو بناتا ہے اور بیشتا ہے اس سے سراف کہا جاتا ہے وہ بھی اسی معنوں میں ہے کہ حقیقت میں وہ سونے کی ایک فارم کو تبدیل کر کے دوسری فارم میں لے آتا ہے ایک شکل سے تبدیل کر کے دوسری شکل میں لے آتا ہے کبھی سونے کے بسکٹ کو زیور بنایتا ہے کبھی دوسرا زیور بنا لیتا ہے تو اسے بھی سراف کہا جاتا ہے یہ تو ہو گیا سرف کا لغاوی معنی سرف کا استلاحی معنی کیا ہے سرف وہ علم ہے جس میں آپ عربی زبان کے سیغے بنانے یعنی الفاظ بنانے اور ان میں تغییر تبدیلی کرنے کے قواعد اور زوابط بیان کیا جاتے ہیں یعنی کیا مطلب کہ اس سے علم کے اندر علمی زبان کے الفاظ بنانے کے جو قواعد اور zوابط ہے وہ آپ بتایے جاتے ہیں اور الفاظ کے دو جو تبدیلیاں اور تغییرات ایجاد کیا جاتے ہیں ان کے قواعد اور زوابط آنے کے آپ کو بتایا جاتے ہیں جیسے کہ آپ کی اپنی زبان میں ہیں اب ایک لفظ ہے مثال کے طور پر دیکھنا تو دیکھنا سے کتنے لفظ بنا لیتے ہیں آپ اپنی زبان میں دیکھنے والا اس نے دیکھا میں نے دیکھا ہم دیکھیں گے ہم دیکھتے تھے دکھاوا دکھاؤ یہ سب خاص قائدے کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں چونکہ ہم اپنی زبان کو مسلسل بول رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ کون سے لف استعمال کیا جاتے ہیں کون سے لف استعمال نہیں کیا جاتے ہیں کون سے لف سے کیسے لف بنتا ہے لہذا ہمارے لئے اردو زبان کے صرف سیکھنے کی چندان ضرورت نہیں رہتی لیکن بہرحال عربی ہمارے لئے بلکل جدید علم ہے ہم اس کے الفاظ سے آشنا نہیں ہیں لہذا اس کو ہمیں سیکھنا پڑتا ہے اور دوسری بات ایک اور بھی ہے علم صرف سیکھنے کی اہم وجہ وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کو لفظ معلوم ہے لیکن لفظ کا معنی نہیں معلوم ہے تو آپ کیا کرتے ہیں دشنری کی طرف جاتے ہیں لغت کی طرف جاتے ہیں وہ بتاتا ہے آپ کو کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے عربی زبان میں اگر آپ کو لفظ آ بھی گیا سمجھ میں کہ یہ لفظ ہے تو اس کا معنی دشنری سے کیسے نکالیں گے کیونکہ عربی زبان کے دشنری ہماری انگریزی یا اردو زبان کے دشنری کی طرح سے نہیں ہے کہ جس کے اندر شروع کتینا حروف لے لئے جائیں دشنری میں تلاش کے لئے باقی حروف مل جائیں گے ایسا نہیں ہوتا وہاں پر وہاں پر تو ایک خاص طریقے سے دشنری دیکھی آتی ہے اور دشنری میں سارے الفاظ بھی نہیں ہوتے ہیں صرف بنیادی الفاظ ایک یا دو لفظ ہوتا ہے باقی جو لفظ آپ نے بنائے ہیں وہ آپ کو خود وہاں پر شناکت کر گئے نکالنا ہوتا ہے میں مثال دوں کہ اگر جنابیالین مثال کے طور پر جب مستضعف مستضعف کے لفظ کو آپ تلاش کرنا چاہیں اردو دشنری میں تو آپ کیسے لفظ دھونیں گے مین سین تے تلاش کریں گے اور باقی آگے آپ کو مل جائے گا لیکن عربی زبان میں مستضعف ایسے نہیں ملے گا کیسے ملے گا زواد عین فے کو آپ تلاش کرنا پڑے گا اب یہ قواعد و صرف ہے جس کے ذریعے سے آپ ان چیزوں کو پہچانیں گے علم صرف سیکھنے کا فائدہ کیا ہے ایک فائدہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ دشنری دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے جو اہل فن نے اس کے فائدہ لکھے ہیں فرماتے ہیں کہ صحیح تلفز کرنا آ جائے گا لفظ کو صحیح طریقے سے آپ ادا کر پا ہو گے یہ علم صرف کی مہربانی ہو گیا آپ پر اور اس میں تلفز میں غلطی سے آپ محفوظ رہ جائیں گے کہ ادائیگی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس سے آپ علم صرف آپ کو بچا دے گا اس کے قواعد و ضوابط آپ کو رہنمائی کریں گے کہ آپ نے صحیح تلفز کیسے کرنا ہے اور اس میں غلطی سے کیسے بچنا ہے علم صرف کا موضوع کیا ہے یعنی کس چیز سے گفتگو کرتا ہے کوئی علم مثال کے طور پر آپ جب مثال کہیں آپ میتھمیٹکس کو آپ پڑھتے ہیں تو علم ہے تو اس کا موضوع کیا ہوتا ہے آپ کی گفتگو کس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے نمبرز کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے نمبرز کی جم تفریق تقسیم ضرب انہیں کے بارے بات ہوگی ہوتی ہے تو وہ نمبر عدد جو ہوتا ہے وہ اس علم کا موضوع بن گیا ہے اسی طریقے ایک طبیب ہے تبابت سیرتا ہے تو تبابت کا موضوع کیا ہوتا ہے بدن انسانی بدن انسانی کے بارے میں ریٹ کرتا ہے کہ وہ کیسے مریض ہوتا ہے کیسے سہت مند ہوتا ہے تو وہ بدن انسانی اس کے لئے کیا ہے موضوع ہے یہ ایک فخی ہے جو علم فکس سکھ رہا ہوتا ہے اس کا موضوع کیا ہے علم فکہ اس کے علم فکہ موضوع ہے افعال انسانی انسان کے افعال کے بارے میں گفتو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ فیل جائز ہے جائز نہیں ہے مستحب ہے مقروح ہے مباہ ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم سرف کا موضوع کیا ہے تو یہ ایک سوال ہے اس کا جواب دینے کے لئے بہت تفصیل میں جانا پڑے گا لیکن اس وقت سربستہ ایک آسان سی وعد آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کیونکہ الفاظ کے بارے میں ہم یہاں پر گفتو کرتے ہیں اور وہ الفاظ بھی وہ الفاظ جن کا معنی ہوتا ہے ایسے با معنی الفاظ کو کلمہ کہا جاتا ہے کلمہ کی کل تقسیم جو ہے ہمارے پاس تین کلمہ تھے اسم ہے فیل ہے اور حرف ہے ابھی فیلن آسانی کے لئے اتنی بات یہ دکھیئے کہ کلمہ میں سے علم سرف حرف سے بحث نہیں کرتا ہے تو آلٹیمیٹلی اسم اور فیل سے بحث کرتا ہے لیکن اسم میں بھی سارے اسمہ سے بحث نہیں کرتا ہے وہ انشاءاللہم آہستہ آہستہ گریجوالی آپ کی خدمت میں بتدرج بتاتے چلے جائیں گے اب یہاں پر آکے ہم چکے بحث آ چکے کلمہ کے بارے میں تو کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلمہ کی تقسیمات ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو کلمہ کے حالے سے سب سے پہلے بحث یہ ہے کہ کلمہ کی اقسام کتنی ہیں کلمہ کی کون کونسی اقسام ہیں ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے کلمہ اسم ہے فیلے اور حرف ہے میں انشاءاللہ ان سب کا مانا بھی آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے ارز کروں گا لیکن کلمہ کے بارے میں سب سے پہلی جو بات میں نے ابھی تھوڑی دی پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ لفظ جو جو زبان سے ادا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا مانا ہوتا ہے اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم بولتے ہیں لیکن بیمانی ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے گھر تشریف لائیے کبھی چائے شائے ساتھ پیئیں گے تو یہ شائے کا کیا مانا ہے باقی سب تو الفاظ صحیح ہیں لیکن شائے کیا ہے یہ شائے لفظ تو ہے لیکن بیمانا لفظ ہے اسے کلمہ نہیں کہتے ہیں وہ لفظ جس کا مانا ہوتے کلمہ کہا جاتا ہے تو لہٰذا بیمانی الفاظ سے علمِ صرف بحث نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی بامانی الفاظ سے بحث کرے گا جنہیں ہم کلمہ کہتے ہیں اور بامانی الفاظ کی تین قسمیں ہیں اسم ہے فیل ہے اور حرف ہے اور ان کے معانی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تفصیل بھی آنے والی ہے لیکن آپ کے ذہن میں رہے کہ ابو الاسود دعیلوی سے ایک روایت ہے جس میں امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کچھ گفتگو فرمائی ہے کچھ باتیں ہمیں اشارہ کی ہیں اسم اور فیل کے بارے میں لہٰذا امیر جناب علیہ اس گفتگو میں فرماتے ہیں کہ کلام جو کچھ بھی ہے وہ اسم ہے فیل ہے اور حرف ہے اسم کسے کہتے ہیں اسم مسمع کی خبر دیتا ہے یعنی کہ ایک کلمہ جس معنی پر دلالت کرے اس کو مدلول کہتے ہیں اور اسم جس معنی پر دلالت کرے اسے مسمع کہتے ہیں مثال آپ قدوم ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مثال کتب اور سورج آفتاب تو آفتاب جو بولا جا رہا ہے یہ لفظ ہے اور آفتاب کی جو سورت ہمارے ذہن میں آ رہی ہے وہ کسی چیز سے میچ کر رہی نا اسے مسمع کہتے ہیں تو اسم مسمع کی خبر دیتا ہے اور فیل مسمع کی حرکت کی خبر دیتا ہے مثال کے طور پر ہم جب کہتے ہیں کہ تلو ہونا تو کس کا تلو ہونا وہی آفتاب کا تلو ہونا تو آفتاب کی جو حرکت ہے اس کی خبر دیتا ہے یہ فیل اور اسی طریقے کے حرف ایسے معنی کی خبر دیتا ہے جو نہ اسم ہے نہ فیل ہے یہ امیر اور مومن کی کلام سے نکل کے آ رہا ہے تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کلمہ کی تینی قسم ہے اسم ہے فیل ہے اور حرف ہے اور ان سب کی تعریف بھی مولای قائنات نے بیان کی ہے اب ہم باقاعدہ بحث میں وادی دوتے ہیں کلمہ کی تعریف کلمہ کسے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ با معنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں با معنی کے وضعات دے چکا مفرد لفظ دینا ہے اکیلا لفظ یعنی کیا پہتا ہے کبھی لفظ جملے کی صورت میں ہوتا ہے کبھی جملے کی صورت میں نہیں ہوتا ہے مثال کیوں آپ سے کہ آپ میرے دوست ہیں یہ لفظ تو ہیں لیکن مفرد نہیں ہیں بلکہ جملے کی صورت میں ہیں لیکن اس میں سے آپ مفرد لفظ ہے میرے مفرد لفظ ہے دوست مفرد لفظ ہے ہیں مفرد لفظ ہے صرف مفرد لفظ اتنے نہیں ہوتے کبھی ہوتا ہے کہ دو لفظ جڑ کے بھی جڑ جائیں لیکن وہ کیا ہوتے ہیں مفرد لفظ ہوتے ہیں کیونکہ جملہ نہیں ہوتے مثال کے طور پر کہوں کہ آپ میرے دوست ہیں اب کہہ رہا ہوں آپ کا دوست میرا دوست ہے تو آپ کا دوست یہ مفرد ہے لیکن کون سا ہے مفرد لفظ کہہ رہا ہے کہ جملہ نہیں ہے آپ کا دوست یہ ایک لفظ ہے میرا دوست یہ دوسرا لفظ ہے اور ہے یہ تیسا لفظ ہے یہ بھی مفرد ہے لیکن آپ یوں کہیں کہ آپ کا دوست میرا دوست ہے یہ پورا جملہ ہے آپ میرے دوست ہے یہ پورا جملہ ہے ان یہ دونوں جو جملے مثالہ دیں یہ جناب لیکن کلمہ نہیں کہلائیں گی لیکن آپ کا دوست میرا دوست ہے یہ سب کے سب مفرد الفاظ ہے بلکہ آپ کا دوست بھی مفرد لفظ ہے اور اسی طریقے سے میرا لفظ بھی جو ہے وہ امیرہ دوست بھی مفرد لفظ ہے اب کلمے کی تعریف ہو گئی لہذا مناسب ہے کہ ایک مرتبہ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں کلمے کی اقسام کو ذکر کیا جائیں پہلے بیان کر چکے ہیں اس زمین میں کہ جب انہوں نے بتایا تھا کہ علم صرف میں کن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے ہم نے کہا تھا کہ حرف سے بحث نہیں کی جاتی ہے لیکن اب چونکہ باقاعدہ اس کی تعریف کا وقت آ رہا ہے کلمے کی تعریف ہو چکی تو ہم کہتے ہیں کہ اسم کی تین قسم ہے کلمے کی تین قسم ہے اسم ہے فیلے اور حرف ہے اب اگلے مرحل میں ہم آپ کی خدمت میں اسم کی تعریف اور اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں اگر سے کہ وہ روایت عمیر المومین کے ذمہ میں ایک جمالی خواہ کا آپ کی خدمت پر پیش کر دیا ہے فرماتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہیں جو اپنے معنی خود بتائے یعنی کہ اپنا معنی بتانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہ ہوں کسی کے جڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اکیلہ بھی ہوتا ہے تو اس سے اس کا معنی نکل کر کے آتا ہے اور ساتھ میں معنی پر خود دلالت کریں مستقلن دلالت کریں اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے مثال دیکھا آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے میں کہتا ہوں زید جس کا نام ہے اس شخص کی تصویر آپ کے ذہن میں آ جائے گی آسمان زمین چاند سورج کتاب میز قلم مارنے والا مار کھانے والا بھگوڑا یہ سب کے سب اسماء ہیں اس سب میں دیکھیں معنی خود بخود آرہا ہے آپ کے ذہن میں اور یہ معنی زمانے سے ملاوہ نہیں ہے تین زمانوں میں سے کسی زمانے سے اسے ہم کہتے ہیں اسم یہاں پہ دو مثالے دے رکھی ہیں عربی کی ایک رجلن ہے اس کا مرد معنی ہے مرد اور علمن ہے اس کا معنی ہے جاننا یہ دو مثال دین میں بڑی لطافت ہے کہ ہمانے ہاں پہ اسم کی دو قسمیں ہیں اسم ذات اور اسم مانا رجل اسم ذات کی مثال ہے اور علم اسم مانا کی مثال ہے ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہوا سے خمسہ سے نہ سمجھی جا سکیں آنکھ ناک کان زبان حس جو ہم بڑی سے احساس کرتے ہیں ان کو ہوا سے خمسہ کہتے ہیں جو چیزیں ہوا سے خمسہ سرمج میں آ جائیں تو اسے کہتے ہیں اسم ذات اور جو ہوا سے خمسہ سرمج میں نہ آئیں انہیں کہتے ہیں اسم مانا میں نے اشارہ کر دیا آپ کی خدمت میں اسم کی اقسام اسم اسم ذات ہے اور اس میں مانا ہے دونوں کی مثالیں بھی وہی ہیں کہ رجل یعنی مرد اور علم یعنی جاننا فیل کی اقسام اور فیل کی مثالیں فیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کلمہ ہیں جو اپنا مانا خود بتائے اسم والے کو بھی ہے اسم بھی اپنا مانا خود بتاتا ہے فیل بھی اپنا مانا خود بتاتا ہے لیکن اس میں تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے تین زمانوں سے مراد زمانہ حال ہے زمانہ استقبال ہے اور زمانہ ماضی ہے یہ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں فیل مثال کے طور پر میں نے کھایا ہم کھائیں گے ہم سوتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ہم نہیں پڑھتے تھے یہ ساری کے ساری مثالیں افعال کی ہیں لیکن اس میں دیکھیں یہ اپنا معنی خطبہ تعبیرہ ہے لیکن ہر ایک میں کوئی نہ کوئی زمانہ ہے کسی میں حال ہے کسی میں استقبال ہے کسی میں ماضی ہے اور ان زمانوں کی بھی الگ الگ اقسام اس میں پائے جاتی ہیں اب یہاں پر کچھ مثالیں دے رکھی ہیں آپ کی خدمت میں نصرہ اب یہ زمان کی مثال ہے اس نے مدد کی ینسرو اس کی دو معنی عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں کبھی ینسرو ہوتا ہے وعدہ کرتا ہے حال کا معنی ہے ینسرو مدد کرتا ہے سوری وہ مدد کرتا ہے یہ معنی کسیس کا ہے یہ حال کا معنی ہے اور مدد کرے گا وہ مدد کرے گا یہ استقبال کا معنی ہے لفظ ایک ہی یہ انصرو کبھی اس عنہ میں استعمال ہوتا ہے کبھی اس عنوں میں استعمال ہوتا ہے بس یہ یہ انصرو کیا ہو جائے گا فیل ہو جائے گا نصرہ کیا ہو جائے گا فیل ہو جائے گا اور انصر انصر کا مطلب کیا ہے جب ہم کسی مرد کو کوئی آرڈر اور حکم جاتے ہیں تو وہاں پہ لفظ استعمال کرتے ہیں لہٰذا ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ انصر تو ایک مرد مدد کر اگر آپ نے یہ لفظ کہنا ہے کسی خاتون سے تو آپ وہاں پہ کہیں گے انصوری تو ایک خاتون مدد کر لیکن یہاں پہ دیکھیں استقبال کا معنی ہے حرف کی تعریف اور مثال ہے حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے یعنی تنہا خود بخود اپنا معنی نہیں دیتا ہے جب تک جملے میں واقع نہیں ہوگا اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا اور دوسری خصوصیت حرف کی یہ ہے کہ وہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملاوا بھی نہیں ہوتا جیسے اردو زمان کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ ہم کراچی سے وابستہ ہیں ہم اپنا معنی سمجھ میں آرہا ہے کراچی اس کا معنی سمجھ میں آرہا ہے وابستہ اس کا معنی سمجھ میں آرہا ہے لیکن یہ جو آرہا ہے لفظ سے یا ہے اس کا کیا معنی ہے یہ جب تک جملے میں استعمال نہیں ہوگا معنی نہیں دے گا سے کا معنی اکیلا ہو تو کوئی معنی نہیں ہے لیکن جب جڑ کے آئے گا تو بہت اہم معنی ہے اور ایسا معنی ہے جس کے وغیر جملہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا جملہ خراب ہو جائے گا اگر ہم نے مثال کہ ہم کراچی سے وابستہ ہیں تو ہم نے اگر سے کو ہٹا دیا تو کہیں ہم کراچی وابستہ ہیں کوئی معنی نکل کے آرہا ہے یعنی جملے کا معنی بگرڑا ہے اس کی نہ ہونے کی وجہ سے یا آپ نے ہم کراچی سے وابستہ ہے اٹا دیا حرف ہے لیکن ہٹ گیا تو اپنا معنی خود سمجھ میں نہیں آرہا تھا لیکن اب جنابیلی یہاں سے جب ہٹ گیا ہے تو جملے کو بھی ایک خراب کر دیا لیکن جب جملے میں جڑ کے آئے گا تو بہت ایویلیوبل یہ لفظ بن جائے گا حرف بن جائے گا تو لہٰذا حرف وہ کلمہ ہیں جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے اور اس کی مثالیں یہاں پہ دے رکھی ہیں من ہے الہ ہے فی ہے اب ایک ایسی مثال مطلوب ہے کہ جملے میں ایسا کلام ہو ایک جملہ ہو جس میں ایک ساتھ سب چیزیں استعمال ہوئے ہیں بلکل ایسی مثالیں ہمارے پر بہت ساری ہیں جیسے آپ ایک سادہ سی مثال دے رکھی ہے آمنا خالدن باللہ آمنا فیل ہے حامد اسم ہے با حرف جر ہے لفظ اللہ بھی اسم ہے اب اس ایک جملے میں چار کلمات استعمال ہوا ہیں آمنا حامد بی باللہ کا با اور اللہ یہ سب کیا ہیں اس میں سے بعض فیل ہیں بعض اس میں بعض حرف ہیں اس جملے کا معنی کیا ہے اس جملے کا معنی یہ ہے کہ حامد اللہ پر ایمان لایا چونکہ آمنا فیل ماضی ہے لہٰذا ماضی کا ترجمہ کیا ہم نے حامد اس شخص کا نام ہے حامد اللہ پر ایمان لایا تو با کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے پھر پر ہو رہا ہے اردو زبان کا جو پر ہے وہی یہاں پر با کا معنی ہے اور پر اکیلا کوئی معنی نہیں دیتا لیسی طرح سے با بھی اکیلا کوئی معنی نہیں دی رہا ہے لیکن اس با کے بغیر یہ باللہ کی آمنا کے ایمان کا معنی بھی مکمل نہیں ہوگا تو لہٰذا با بھی ایک کلمہ ہے لیکن کونسا کلمہ ہے یہ حرف ہے وصل اللہ علیہ سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد